بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نصر مرزا ہوں یہ نم ٹی وی ہے اور آج ہم دوبارہ انڈیا اور چین کے بارے میں گفتو کر رہے ہیں اور زیادہ بحث ہماری اس بات پر ہے کہ کیا وجہ ہوئی ہے کہ انڈیا جو ہے چین کے ساتھ میں اور پاکستان کے ساتھ میں سیز فائر پر راضی ہو گیا ہمارا یہ خیال تھا پہلا ایک تو ہم نے اس کا جواب یہ دیا کہ انہوں نے جو انڈیا کا جو لیفٹینر جنرل جوشی تھے انہوں نے اور بھارت کرناڑ نے جو کہ ان کے پروفیسر ایمیریٹس ہیں ان کا یہ کہنا تھا جو کل کے ہم نے وی لاغ میں کہا تھا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کاؤس جو تھی جنگ کی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی تو اس لیے انڈیا کے بس سے نکل گئی تھی دوسرا بات یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے جب یہ واقعہ ہوا تو بائیس اگس دو ہزار بیس کو انہوں نے ایک چوٹی پر قبضہ کیا کلاش نامی چوٹی پر جو کہ ہم نے کل کی ویڈیو میں بتایا تھا اس کو یہ کہتے ہیں کوپ ڈی مین یعنی انہوں نے ایک شب خوب قسم کا مارا اور تمام جو چائنہ کے جو فوجی دستے تھے جو کہ پیونگ جیل کے کنارے پہ تھے جیل پر قبضہ کی ہوئے تھے یا دوسرے ملاقوں میں بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو اپنی رینج میں لے لیا فارنگ رینج میں لے لیا انہوں نے پھر اس کے جوابی یہ کام کیا ہے چائنہ نے کہ تیرہ اکتوبر دو ہزار بیس کو انڈیا کے جو بمبائی کا شہر ہے اس کے اوپر ایک سائبر حملہ کیا جو کہ اس کے بعد میں یہ ہوا کہ جو وارنگ تھی انڈیا کو کہ آپ اگر آپ زیادہ وہاں بڑھو گے پیونگ جیل کے اور گلوان وادی میں جو جڑپے ہوئی تھی اس کے جو تین ہزار چار سو کلومیٹر سے زیادہ تھا وہاں پرسے بلی کا بیک ڈاؤن ہو گیا اور مکمل بیک ڈاؤن ہوا اور وہاں پر ٹرینوں کے عاموں طرف سے رک گئی اور سٹاک مارکٹ بند ہو گئی اور دو کروڑ کے آبادی کا شہر بلی میں اکثر غیب ہو گئی ہسپتالوں میں امرجنسی جنیٹر چلے تاکہ وینٹیٹر چاہ سکیں جبکہ کرونا وارس کا پھیلاو بہت زیادہ تھا اب ایسی صورتحال میں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بڑی وارنگ تھی انڈیا کے لیے کہ ہم آپ کی تمام بلی جو ہے پورے انڈیا کی بلی کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور تمہیں بالکل ناک ڈاؤن کر دیں گے سابر وار کی طریقے سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ تو اس میں جو ایک کمپنی ہے جو کہ ریکارڈڈ فیچر کے نام سے اس کے چیف ایکزیگوٹیو نے یہ بات بیدائی کہ مچین نے جو آپ کو جو کول جو پاور پلانٹ ہے یا دوسرے پاور پلانٹ میں جو جنہوں نے جو کچھ ایسی ویسے سوفٹ ویئر لگا دی ہیں جس کی وجہ سے آپ وہ ابھی تک سوفٹ ویئر ہیں جو کہ ابھی فیچر کے میں کسی وقت کام آئیں گے وہ ابھی تک استعمال بھی نہیں ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو استعمال ملا سکتا ہے اور انوڈ جو ہیں انوڈ اسے کہتے ہیں جو کہ ڈسٹریبیشن پائنٹ ہوتا ہے جو کہ ایک جگہ سے ایک پائنٹ سے کئی جگہ پر وہ اس کو بیلی کو یا کسی بھی چیز کو جیسے کہ ہم ٹیلی کمیونکیشن کے آدمی ہیں تو ہمیں معلوم ہیں کہ ہم ہمیں اپنی وائس کو جو ہے ایک جگہ سے ایک انوڈ ہم لگاتے ہیں تو ہم بجائے اس کے کہ ہم کراچی کو سکر سے شوٹ کریں ہم وایا کوٹا شوٹ کر دیں گے وایا کوٹا بھیج دیں گے کوٹا پھر آپ کراچی بھیج دیں گے تو یہ انوڈ کلاتا ہے جو کہ ہم یہ طریقہ کار ہوتا ہے تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سوفویئر لگایا گیا تھا وہ ایسا سوفویئر ہے جو کہ تمام ریاستی جو ان کے بیلی کو کنٹرور کر سکتا ہے اور اس کے بیلی کو جیمنگ کر سکتا ہے پھر اس کے علاوہ ایک اور کمپنی ہے جو کہ وہ ان کی سومرت ویلا یعنی ماس کمپنی ہے جو ان کے ایسے ایمیل کو دیکھتی ہے جو کہ ان کے جو جو حکومتی ادارے استعمال کرتے ہیں اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ آپ کے ہاں پر جو سسٹم لگا ہوا ہے آپ کا جو جو کنٹرور روم ہے بیلی کا وہاں پر چینہ کے جو ریڈے کو کمپنی کے جو جو سسٹم لگا ہوا ہے اس کے اندر جو خفیہ چیزیں موجود ہیں اور وہ آپ کے کسی وقت بھی آپ کو وہ اس کے دریئے سے وہ کنٹرور کر سکتے ہیں اب یہ یہ جو سلطلہ ہے یہ ایسا خدناک ہے جو چینہ کے لیے چینہ کی جو بڑتری کا پر یہاں پر سوال اٹھکڑا ہوا ہے اور بھارت کی کمدوری کا سوال اٹھکڑا ہوا ہے اب سوال یہ ہے کہ جو انہوں نے واقعات انڈیا کو وارننگ دی چین نے کہ تیرہ اکتوبر بھی اس کو بلیک آؤٹ کر کے ایک میسیج بھیجا تھا کہ اگر آپ اس سے آگے بڑھو گے تو ہم تمہاری ساری کے سارے سب کچھ آپ کا بٹھا دیں گے پھر اس کے علاوہ ایک اور واقع بھی ہوا تھا کہ ان کا جو نورٹ کوریا نے کیا تھا کہ ان کے ہاں پر نیوکرل جو سسٹم تھا اس کے رات چلالیے تھے ہم یہی کہتے تھے کہ جو چوٹی تھی جو وہ بڑی احمد کی حامد تھی انہوں نے کیسے چھوڑ دیا اب ہم سمجھ میں آ رہا تھا کہ ایک تو یہ بریک ڈاؤن کا میسیج تھا اور دوسرا وہ انہوں نے جو کچھ بھی ان کے ساتھ میں کیا وہاں پر وہ بہت زیادہ خوفناک تھا اور اس وجہ سے ان کو یہ چھوڑنا پڑا پھر اس کے بعد میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی یہ بریک ڈاؤن ہوا ہے اور یہ بریک ڈاؤن ایران میں بھی ہوا ہے اور یہ جو بریک ڈاؤن ہوا ہے وہ پاکستان میں جنوری میں ہوا رات کے بارہ بجے ساڑھے بارہ بجے اور دس جنوری کو اور ایران میں جو ہے تیرہ جنوری کو ہوا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ قسم کی ایکسرسائز تھی کہ چین نے کہا کہ اگر کوئی حملہ کرے تو ہم کچھ دیر میں اپنے سسٹم کو رسٹور کر سکتے ہیں اگر ایسا ہو تو تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ اب یہ سائبر وار کا زمانہ آ گیا ہے لڑائی کے طریقے بدل گئے ہیں اب ایٹمی وار وغیرہ کی جو باتیں وہ اپنے جگہ پر اپنے ٹھیک ہیں لیکن سائبر وار ایک بہت اہم اہمتہ کر گئی ہے اور جس نے کہ انڈیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ناظرین کرام یہ آپ نے دو باتیں ہم نے آپ کو بتائی کہ جو انڈیا کا جھکنا ہے انڈیا کا جو سرنڈر ہے ایک قسم کا پاکستان کے معاملے میں بھی اور چین کے معاملے میں بھی وہ اس کی وجوہات دو ہیں ایک تو ایک تو ایک نومک کاؤس اس کی بڑھ گئی تھی وہاں پر اور لڑائی کے لیے جو گلوان ویلی میں ہو رہی تھی اور دوسرے یہ کہ بمبئی کی جو میں جو بریک ڈاؤن ہوا بیلی کا اس نے میسیج بھیجا تھا کہ ہم سارے انڈیا کو کلپس کر دیں گے اس کے بعد میں انڈیا مجبور ہوا آپ سے باتچیت کرنے کے لیے اور اپنے را افتیار کیا اور اس نے اپنے فیس سیونگ یہ کی کہ جو رشیہ مائدہ وہ اس پر ہم درامت کرتے ہیں یہ ہم آپ کو آج میسیج دے رہے ہیں جو آپ کو اطلاع دے رہے ہیں یہ کئی انگلز ہے دوسرے لوگوں نے بھی اس پر بہت کچھ لکھا ہے میں نے ویلوگ بنائے ہیں لیکن ہمارے ویلوگ جو ہے بلکل ایک اسٹرڈیجک لیویل کا ویلوگ ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں دوسروں سے مختلف ہے اس کے بعد اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ